ماشاءاللہ یقیناً ساری خوش نصیبی ساری خوش بختی اجدہ اے عظیم و شام سونا پرو گرام سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ کنفرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اپنی محبتہ دنال اکیتہ دنال جاری و ساری ہے عالم اسلام دی عظیم شخصیت علم نبیل فاضل جلیل پاسمان مسلک رضا عظیم مذہبی سکالر جنابِ قبل حضرتِ علامہ مولانا مفتی اللہ بچایا قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ سٹیٹ تے تشریف فرماہیں بس اکستقبال سونا چا فرماؤ اور انشاءاللہ اب دا خطابِ لا جواب شروع ہے نعرہِ تقبی نعرہِ تقبی نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ تقبی 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 لَكُمْ مِن شَعَائِرِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّسِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ خَوَّانٍ كَفُورٍ عَنْ عَائِشَةٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَا اِبْنُ عَادَمَا مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحَر اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَصْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَا لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اِنْ يَقَعَ بِالْأَضْلِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا اَرَضَاهُ التِّرْمُسِي اَوْ كَمَا قَالْقُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِشَّ الْمَلَاحِمْ وَيَا خَاتَمًا نَبِشِّينَ حمد و صنات و بعد اسٹیج دے اور مجمع دے اندر تشریف فرماء علماءِ سیوکار قُرْرَوْ حُفَّاسِ قِرَامِ علاقے دے دور دراستوں قرب اور جوارتوں تشریف فرماء مؤسس مکرم بسرگو اور نوجوان بھائیو دعا ہے اللہ تعالی اجدی سالانا عزیمشان محفل محفلِ سکرِ میلادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمْ اڈا کھوکا آس پاس دے جنا بسرگا نے نوجوانا نے اہلِ وسیب اہلِ علاقہ خصوصاً اس وستی دے جنا حضرات نے بالخصوص محترم قاری محمد سرفرہ صاحب اور عابدِ نال اس ملاد کمیٹی دے جنا ممران نے اہدے داران نے کارکو اجدی اس بسم کو سجامن درج دامِ درمِ سخنے اور شرکتن بھی جنا نے اپنی حاضری کو یقینی بڑھائیں اللہ تعالی تمامی کو جزائے خیر اور برکاتِ کثیرہ عطا فرمائے اصلا تُسا جتنے اس محفل دندر شامل اور شریک ہے اللہ تعالی اصلا سارے کو سادے توارے خاندان کو جمعی جمل جہان کو سندگی اسلام تے ات خاتمہ ات ایمان دے صدقِ نبی آخر الزمان دے اللہ نصیف فرماؤے تمام شرکہ حاصرین و ناصرین دعا فرماؤں اللہ تعالی اصلا تُوارے کلمہ گو فلسطینی سادے بھرامے کو سادے بھینی کو غزہ دے مسلوم مسلمانہ کو سبیان بزرگان و نوجوانہ کو برما دندر بھی مسلومیت دشکار اصلا تُوارے کلمہ گو حضور دے غلامہ کو اللہ تعالی فتحِ مبین نصرتِ عظیمہ کفار کو شکست اور اہلِ اسلام کو علی الکفار اللہ غلبہِ کاہرہ عطا فرماؤے ستونجہ اسلامی ممالک انادِ بادِ شاہمہ کو ذمہ دار ادارین کو اسن سمیت تمام کلمہ گو مسلمانہ کو اللہ تعالی خیراتِ ایمانی اور جذبہِ جہاد نال سرشار تھی کہ عالمِ کفر نال ٹکرا کے اسلام دا جھنڈا لہرامن دی توفیق عطا فرماؤے عرصی دنے کرامی انشاءاللہ علماء اور سناخانان قرآن صاحبان اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے پیاریاں حاضریاں پیش کر کے آپ کو محسوس فرمیسن بندہِ احکر کچھ دیر بستے حائل ہے اور آپ احباب کو قرآن و حدیث دوں کچھ باتاں بطورِ سبق سنا من دے رادہ رکھ دے اللہ تعالیٰ دی لا ریب اور بے عیب بے مثل بے مثال کتاب ستہرمہ سپارہ اندہ بہرمہ رکو سورہِ الحج رکو اندہ پنجوہ ابل کے چوتھا رکو اور اندھی پہلی آیت تکھن کے اختتامِ رکو تک چند آیاتِ بجنات نال ترجمہ دے اور چند احادیثِ طیبات بھی نال مفہوم دے آپ کو سناونا چاہنا اللہ رب العصت نے ارشاد فرمائے والے کلے امتن جعلنا منسکا اور اساں ہر امت ہر گھرہو ہر جماعت واسطے منسک کو لازم قرار لیتے یعنی جتنا بھی امتان اس دھرتی تے این اساں قربانی سارے گلوں کروئیے ہر امت واسطے قربانی اساں لازم قرار لیتے والے کلے امہ ہر امت واسطے جعلنا منسکا ہم نے منسک کو لازم قرار دیا ہر امت واسطے قربانی ہے اور ہر امت واسطے قربانی لازم رہیے ایک قربانیاں کیوں ہوندن گھگدام بے زبان چوکھر ڈھانڈے جانور کیوں کس دن قرآن دے لے یسکرو اسم اللہ تاکہ او ایمان والے اللہ دا ناکھنن علاما رازا قہم اس چیز ہوتے جری رب نے ہنا کنیتی ہے یعنی بہیمہ انام گھگدام بے زبان جانوریں دی گردن دو تے چھوڑی چلاکے امان والے یار دینا دی چس لے کھن جا ٹاکہ مانی جو پر دے لے یسکرو اسم اللہ تاکہ اللہ دا اسم او دا نا الوامن جانوریں دی گردن دو تے چھوڑی چلاکے تے ذکر خدا بھی جاری رہوے اور ان دے نام دی برکت بھی چل دی رہوے لے یسکرو اسم اللہ علاما رازا قہم من بہیمت الانعام اگر اب انہیں فرمائے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاہِدْ اَتْتِ تُحَادَا مَعْبُود جائن دی تُسْا کرنی ہے عبادت اُحِي تَحِق إِلَاهُكُمْ تمہارا مَعْبُود مَعْبُودِ بَرْحَق مَسْجُودِ حَقیقی وہ الہِ وَاہِدْ ہے یعنی جائن دی تُسْا عبادت کرنی ہے اُو فَقَدْ قَلْحَ ہِكُوْ خُدَا ہے وَحْدَهُوْهِ يَقْتَا ہے الہُوْ وَاہِدْ فَالَهُ أَسْلِمُ اَتْتِ حُودِ رَزَا وَاسْتِ تُسْہِنگِ چَانِوَا چھوڑو سَرْنِگُون ہو جاؤو یعنی ہُو ایک ذات واسْتِ تو سیں گاٹے جھوکاؤ اگر میں ہی عرض کران کہ جائن دے نا آتے ہوتے جانوریں جا گچھا و دے کپین دے وے آپ نے جھوکاؤ جانوریں دیا گردنا ہُنا دے گاٹے اور ہُنا دی گردن دے چھوڑی چلا من والے ہو فَالَهُ أَسْلِمُ جائن دا نا گھن کے گردنا دنگریں جا کپین وے ہُنا دے گاٹے لہین وے ذرا آپ نے گاٹے جھوکاؤ تا سائی فَالَهُ أَسْلِمُ پس اسی کے لئے تم سر نگون ہو جاؤ ہُون دے واسطے گردنا تے گاٹے اپنے بھی جھوکاؤ چھوڑو اور سوچن دے گا سیانے بزرگوں اور سیانے نوجوانوں جس جانور دوتے نہ سغیرہ گناہ دا داغے نہ ہوں دوتے کوئی کبیرہ گناہ ہے جو غیر مقلف ہے جس جانور دوتے نہ گناہ ہے سرن تے نہ علانیا نہ ہوں دوتے گناہ ہے سغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے اوہ گگدام ہے بے زباں ہے غیر مقلف ہے جڑا بے زباں ہووے غیر جند ہوتے کہی کس میں کوئی گناہ دا داغتے دھبا نہ ہووے بے زباں تھی کہ گگدام تھی کہ اکل تو خالی تے پیدل تھی اوہ دے نا واسطے گردن کٹواوے اکل مند تھی کہ محض گچی نہ جھکاوے ہی سی تہائف گال کو سمجھوے نا دھگ دام بے زبان ورگلی گال بھی سن او گالے ہیں جو اے چھری اصل آمنی سارے گاٹے دے آئی یہ کہیں نہ محابہ کام آگے نہ تا کسنا تائیں اور میں ہاں یہ گالوں کہ اے فدائے نہ ہو بے زبہ عظیم اے زبہ عظیم دا اگر فدیہ نہ آ دا تا اوہو نظام خدا چلا رہے دا ہر سال اببے جی کو پتر کو ہونے پوندے ہر سال بابے مسلے کعبے کو دھی کو ہونے پوندی ہر سال وڈے بھیرا کو پتر کو ہونے پوندا یا چھوٹے دے ہتھوں وڈے کو جنونا پوندا یہ تا کہیں دا واسطہ اور وسیلہ کام آگے جو اصا کسان تو پت گئے ہیں اوہیں ہاں سے جولان دے آ دے اصا حرص بھئی خدرہ بے اصا لے چھوٹی آمنی کے لے آئی اصا ہی تا دیونے دار ہے نا سادہ اصا ہسان دو فیلہ کہنی گناہ گار اصا دیونے دار اصا خطاکار اصا اور ماسیت تے غلط کاری وچ وقت نبھاون والے اصا نمازا اصا چکے ہی ودے ہیں رمضان کو کرا اصا پوچائی ہی ودے ہیں ہاتھ جنرن دا فارس تھے سوچانی سے ایک سستی اصا نہیں کھئی ودے ہیں مال غریبے دا کھا پچائی اصا ہی ودے ہیں شراباں کیا ڈاکے کیا چوریاں کیا لوٹ گھسوڑ کیا مکسک ملاوٹ کیا جانور دا کڑا آئے باجر اصا نہیں تھے جاندی خادر نو سرے تھپید گیا ہے جانور تا دیونے دار نہیں دیونے دار تا تو ہاں میں نا اصل جنہوں نے آتا ہیں یا کسنا ہاں تیرے ہتھوں تیرے پتر یا کسنا ہاں تیرے دھی کروڑا سلام آکھ ہوں ہستی کھوں جاندہ محابہ کم آگے جاندہ واسطہ کم آگے خود رہ فرمے دے نا فلمہ اسلامہ وطلہو لیلجبین بلکہ پوری گال سنوں قرآنہ دے ابراہیم علیہ السلام فرمایا آپ نے پتر اسحاق علیہ السلام دا ذکر بھی آندے لیکن زیادہ تر اسماعیر علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام خواب لٹھا فر صویرے سجاگ تھے جاگیت پتر کو فرمائنے یا بنیجہ اے مٹھا پترہ تسخیر لی شفقہ اے مٹھا پتر پیارا بیٹا انی ارا بے شک میں دے دا فلمنا میں نندرچ انی ازبا ہو کا گردن ہے تیری ہاتھ میڑا تمیلے کولے چھوڑی ودا کوہیں دا تائکو زبا کرے نا فن زور مادہ ترہ روح بن دے سکہ بابا ابراہیم علیہ السلام جہیں عظیم ہستی اپنے پتر کو فرمین دی پی یا بنیجہ اے مٹھا پترہ انی ارا بے شک میں نے دیکھا جا دیکھ رہا ہوں فلمنا میں نندرچ انی ازبا ہو کا بے شک میں ابراہیم زبا کر رہا ہوں تجھے فن زور مادہ ترہ ذرا دیکھئے تیری رائے کیا بنتی ہے مطلب ہے انی جو دعا دے زور نہیں وہاں جو رب بھائے خواب ہے بے پاس ہے ولا بھائے امال ڈھگی سارے کلو ڈھیر ہے ہکو پتری کلوتا بیٹا جو پتر کو فرمین فن زور مادہ ترہ اپنی رائے رلا نظر کر کے نصاج جو ترہ ارادہ بندے کیا جو انہیں اب بے جھگرہ رکھا ہے نا پتر ولا جھگرہ اللہ تھے پتہ انہیں کیا عرض کی تے یا آبا تے اے تائیوہ سے یا آبی اے مٹھا آبا اے فال ما تو مر اے جھکا لیں ہون دے کلو پوچھ اصلا حاضر ہے افعال کیجئے ما وہی جو تو ما رواب کو آرڈر کیا جا رہا ہے مطلب پتر بھی او چستی گال سنئیے بابی چست کر نکھائیے پتر بھی وہاں کلام اور وہاں گال نہ سئیے کیا عرض کتنے یا آبا تے اے میرا آبا افعال ما تو مر او جی میں آدھاوے اوے کرہ دا ستاچے دنی انشاءاللہ باقی رہ گیا میں انشاءاللہ تو سا ابا جی دیکھ گھنسو اصلا سابرین بھی چو ہیں مطلب ہے کہ جی میں تو ہاں کو رب فرمیدہ آوے نا ما تو مارو جو تمہیں کہا جا رہا ہے بابا جی تو سا او میں کرو جی میں رب باکھے اور انداز بھی کیا جس طرح تمہیں کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے جی میں تو ہاں کو پر رو آکھا میں نا پر او میں کرو اصلا حاضر ہیں اصلا جترے آلے تصبر آلے اور اصلا سبر کرنے والے بھی چو ہیں قرآن دے فلمہ اسلام آتے جی میں لے نوہائیں ون اسلام یعنی اپنا سر نگوں کی تے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ تَجی میں لے سئی ابراہیم سئی سادے رب دا کوئی سئی کہا نہیں کہا آپ کو سمجھیں جی میں لے سئی ابراہیم ون باسے دے بھار سمائے اپنے پتر ساڑے سئی اسماعیل کو قرآن دے نا دے نا دے نا ہم نے نتا دی ہم نے بلایا ہم نے دی آواز او انجا ابراہیم انتفسیریہ اصلا کیا کہ اے ابراہیم قد صدقتر رو جا جی میں خواب نکھئی امی کر نکھئی خواب کو سچا کر نکھئی اِنَّا قَدَالِكَ نَجْزِ الْمُوسِنِن بے شک اصلا خلو سالے کو جزائی میں دے دے رب خود فرمیدے اِنَّا حَاسَ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينِ بے شک امتحان تَبُوَ وَدَّا رِتَّ اِبْرَاہِمِ وَفَدَيْنَا حُبِزِ بِهِنْ عَزِيم رب فرمیدے پیچھے اصلا انہیں کو ہٹوائے تے بکری بھیجوائیے او دنبے دیگالی مشہورے پر خزائن الْعِرْفَان اور باس قطب دندر بکری دا ذکر بیانے فرمے اصلا اسماعیل کو ہٹوائے ہون دی جاتے اصلا بکری کو پاکے یار دی قربانی این قبول فرمائیے جے اُتھائیں اے وَتَاندرا نہ تھینا دیا سنگئے آزے سمجھے گا جے اُتھائیں وَتَاندرا سنئی اسماعیل کو خدا ہٹوائے تے ہون دی جاتے رب کئے کو بھیجوائے بکری کو وَتَاندرا تھے نا جے اُتھائیں نہ تھی دا وَتَاندرا تے کھا کھا سٹوگی دی گیا دیکھ روکڑے لیکن اگرے کہا لے جو اوہن سیئے براہیم اگو پتر اَن سیئے اسماعیل انہیں اببے ہو کے بیٹے دی گردن دے چھوڑی چسنال چلائیے چلو تو آپ نے پترے کو کوہا نہ فجر واسطے اٹھایا تھا کر اور سوچن دی گا لے میں اپنے بارے سوچا تو ساپنے بارے جے کو فجر کو نماد واسطے پترے کو اٹھیں جے چھرکیاں دی یہ بھکن کو سکتا تواری گال نہیں یہ کہیں بے دی ہو سی ایمہم یر کیا کھڑے پگھر و پانی ہم اٹھاو ماں کی دے گچی اچھ نہیں پا جے خاروں پا لے بھئی کو ناہر دے بچے اٹھا انہیں کو موئے تے نہیں پا جین دے انہیں اٹھا نماد بڑا جیڑا ستے پترے ہیں تے پترے ہیں تے دھوترے ہیں کو نماد واسطے نہیں جگا سکتا کیا کہلے چھوڑی واسطے اٹھا سکتا اگر خدا حکم دے دا ہزاریں بچوں ناؤ سو ودھانوے اگر میں آخر ہوں تے کو گال بائید گیا بندے کافر دے انہیں کلمہ ہی بٹائی ہوئے دے گوگ دام بے زمان جانورے کو کوہیں دا سارا ذکر تک رہے دا فائلاہوکم الہو واحد تو ہارا الہ ہکو ہی تا الہ ہے فالہو اسلمو آپ ہی تک اچھا جھکا ہو کون پہ فرمے دے اللہ فرمے دے بشر المخبتین اور محبوبہ یہ جو مخبتین ہیں نا تو ہاری امت دے ہنیں کو خوش خبریاں سونا ہو والے المخبتین موصوف تے صفت کیا ہے اللہ دینا ازا زکر اللہ اوہن مخبتین جہمالے سن بہنن ذکر خدا انہ دے ہاں حل وینن ذکر سن جے خدا دا جنہ دے دل دہل وینن او مخبتین فاجلت قلوبہن والسابرین علامہ اسابہن بامہن اقلو ڈکھے بیماری ہے لاچاری ہے غربت حالات جیسے ہیں پر سبر کر لکھے ساری تقدیر دے اوہن مخبتین محبوبہ ہونے ہیں کوہ کو